محمد و اچھا بھرک کل ایک سوال ہوا تھا کہ اگر خدا نے آئمہ کو ایک اسٹیٹس دے دیا تو پھر ان کا کیا کمال ہوا تو میں نے ارز کیا تھا کہ کس طرح امتحان لیتا ہے خدا اب ایک اور سوال ہے اسی ٹائپ کا وہ یہ کہ اگر خدا نے ان کو معصوم بنایا ہے وہ گناہ نہیں کریں گے ہم معصوم ہیں کیا نہیں ہم گناہ کریں گے تو وہ کر نہیں سکتے گناہ تو گناہ نہیں ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں اور ہمارا گناہ ہوگا تو ان کا کیا کمال ہوا پھر question پھر وہیں پہ آ گیا جو کل ہوا تھا تو ایک سادہ سا جواب دوں گا ایک روایت سے ایک آدمی ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وہ آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ مولا تھوڑا سا تحمل کیجئے گا لوگ کیسے کیسے سوال کرتے تھے اللہ جانتا ہے اہلِ بیت ایک طرف سے دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم تھے دوسری طرف سے بعض دوستوں کے ہاتھوں بھی مظلوم تھے بندہ آ کر سوال کرتا ہے البتہ اس کی سوال سے ہمیں ایک فائدہ ہو گیا کہ امام نے روایت ہمیں بہماری لی مل گئی تو آ کر اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا امام بھی گناہ کرتے ہیں ہمیں ایک فائدہ ہو گیا امام کا جواب مل گیا امام نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان راستہ لیا امام نے پوچھا اب آپ ذرا تصور اور کیجئے امام نے کہا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو بہت بھوک لگی ہے تمہارے سامنے بہت ڈیلیشیس کوئی کھانا رکھا ہوا ہے لیکن اس میں پوائزن ہے تو جس فوڈ میں جس ڈیش میں پوائزن ہے تم اس سے کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے اس نے کہا نہیں اس میں ڈیش میں پوائزن ہوگا وہ میں نہیں کھاؤ گا مزیدار ہے ڈیلیشیس ہے کیوں نہیں کھا رہے اس نے کہا چونکہ میں کھاؤں گا تو کھانے تھا تو مزا آتا یہاں تو میری جان جا رہی ہے میں مر جاؤں گا تو میرا لوس بہت زیادہ ہے میں ٹیسٹ کی خاطر جان نہیں دوں گا تو امام نے فرمایا ہمیں بھی گناہ کی ریالیٹی پتا ہے ہمیں پتا ہے گناہ کی ریالیٹی کیا ہے جب ہمیں گناہ کی ریالیٹی پتا ہے تو ہم کیوں گناہ کریں گے تم پوائزن نہیں کھاتے تمہیں پتا ہے ہمیں پتا ہے گناہ پوائزن سے زیادہ سخت ہے ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے اچھا کیا اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ خدا نے ان کے ہاتھوں کو باندھاوا ہے نہیں باندھا وہ نہیں ہے علم دیا ہے علم کے ذریعے سے ان کے سامنے realities clear ہیں جب realities clear ہیں تو کیوں گناہ کریں گے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کچھ چیزوں کی reality تو ہمارے لئے بھی clear ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس گناہ کی وہ reality clear نہیں ہے جو ان لوگوں کے لئے clear ہے لیکن بعض چیزوں کی reality تو ہمارے لئے بھی clear ہے مثال کے طور پر مثالاً فرض کیجئے میں اور ہمارے علماء حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں آپ لوگوں کے سامنے میں گالی بکوں گا ریکارڈ ہو رہا ہے گالی بکوں گا یہاں پہ نہیں کیوں مجھے پتا ہے میرا سارا carrier ڈوب جائے گا اگر میں گالی بک گیا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں چڑھ جائے کہ لوگ کہیں گے وہ مولانا ہے نا وہ یہ یہ کرتے ہیں حرکتیں صحیح ہے تو میں آپ کی وجہ سے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں میں اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول کروں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیل میں بک بیٹھوں شیطان کا کوئی فروسہ نہیں ہے تو میں اتنا کنٹرول کروں گا کہ آپ کی وجہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اب جو متقی پرہزگار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے میں لوگوں کی خاطر گناہ نہیں کرتا متقی پرہزگار خدا کی خاطر گناہ نہیں کرتا کہتا ہے یہ سب دنیا خدا کے سامنے ہیں کیسے گناہ کرو حیاء کرتا ہے خدا سے شرم کرتا ہے جس خدا نے اس کو اتنا کھلایا ابھی ہمارے ماں باپ کے سامنے خیر ابھی تو مینرز چینج ہو رہے ہیں ایک زمانہ تھا بچے باپ کے سامنے مثال کی دعا پر سگرٹ پیتا بھی ہونا تو باپ کے سامنے نہیں پیتا تھا کہتا تھا یار اس کا دل دکھے گا آج کی دنیا تو خیر میں حملہ ہی کچھ اور ہوا ہوا ہے تو وہ چھپاتے تھے تو مثال کی طور پر کوئی چیز دیکھنی ہو تو بابا کیا کہتا تھا یہ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا ورنہ میں نہیں دیکھوں گا ابھی سب بیٹھ کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جنابِ علی کیوں کرتا تھا کہتا تھا یار باپ ہے دیکھے گا اس کا دل دکھے گا مارے گا کیا نہیں مارے گا نہیں دل میں تقدیف ہوگی جو اللہ کو چاہتا ہے نا وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا کہتا ہے یار میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا اس کی محبت ہے میرے ساتھ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے پالا ہے دیکھو ماباپ کی طرح کی لوگ دیئیں اتنی بلیسنگز دیئیں اتنی نعمتیں دیئیں اب میں آکے خدا کی خلاف کام کروں یہ میں نہیں کر سکتا باپ تو کچھ بھی نہیں کرتا جو خدا کرتا ہے ماں وہ نہیں کرتی جو خدا کرتا ہے ماں کی محبت کس نے دیئے خدا نے دیئے جب ماں ہمیں نہیں جانتی تھی تب اس کی محبت کس نے دی تھی تب بھی خدا نہیں ہم قبروں میں چلے جائیں گے نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا کون محبت کرنے والا ہوگا خدا ہوگا اور اس کا نظام ہوگا اس کا نبی ہوگا اور اس کا امام ہوگا تو جو خدا اتنا چاہتا ہے اسے ناراض کیوں کروں اتنا چاہنے والے تو بعض اوقات مسئلہ یہ ہے امام کیوں گناہ کرے بھئی